ہوگا وہ پہلے ہی اور اے آر وائے سے بہت زیادہ تنگ ہیں سائنس سرکار سائنس سرکار سائنس وہاں پہ بڑا موتور لفظ ہے انہوں نے سائنس سرکار کو بد انوانی کا ایک استعارہ بنا دی ہے جو کہ نہیں ہونا ایسے نہیں ہونا چاہیے تو دوسرا میڈیا ہاؤسز جو کچھ سندھ کو ڈاؤن پلے بہت زیادہ کرتے ہیں اگنور بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے خیال میں سندھ جو ہے وہ صرف کراچی ہے انٹیریئر سندھ کو علیہدہ ٹریٹ کرتے ہیں اور ایسے آپ کی نظر بھی ہوگا کہ جو انٹیریئر سندھ ہے وہ تو بدحال معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ بڑھے رہا شاہی نظام ہے وہاں پہ سندھی لینڈ لارڈز جو ہیں وہ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے ہوتا ہوگا پنجاب میں بھی ایسی ایکسپلوڈیشن ہے سہرد میں بھی ایسی ایکسپلوڈیشن ہر جگہ ایکسپلوڈیشن اس طرح کی لیکن اس کا ہرگی سے مطلب نہیں کہ آپ ان کو ان کی ویلیوز کو ان کا جو رہن سے اہن ہے یا ان کو ڈاؤن پلئے کرنا شروع کر دیں اب سندھ کی ایک بڑی تاریخ ہے قائد عظم محمد علی جناہ نے جب قرارداد پاکستان پیش کی تھی لہور میں بنارہ پاکستان قرارداد پاکستان عوام میں پیش کی تھی وہ کوئی ٹیبل نہیں کیا تھا ٹیبل بل گیا تھا جی ایم سید صاحب نے اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں اب یہاں یہ کہا جاتا رہی کہ سندھی لوگ بڑے سوست رجی بڑے کام نہیں کرتے ایسے پنجابیانے جا کے ہوتے ساری زمینہ آباد کیتی ہیں ایسا نہیں ہے سندھ میں آج بھی سب سے زیادہ اخبارات نکلتے ہیں ڈیرڑ سو سے زیادہ اخبارات نکلتے ہیں جریدیں نکلتے ہیں وہ لوگ بڑے جفا کش بہنت کش لوگ ہیں لائبریریاں ہیں شمس العلماء دعوت پوتا لائبریری جا کے دیکھیں لوگ کچا کچ بھری ہوتی ہیں لوگ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اندر گسنے کے لئے کہ ہم نے پہلے پڑھنا جا کے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا تو اور بات ہے یہ اقرار الاسد صاحب نے وہاں پہ چند کھوتے بندے پہ دکھا دیئے کسی بھئی دوست انتیس ازلا ہے ایک سو انیس تحصیلیں ہیں ہزاروں گاؤں ہیں ہر جگہ پہ اخبار جا رہا ہے ہر جگہ پہ لائبریری بنی ہوئی ہے اگر کسی ایک جگہ چلے گوست سکول بھی ہوں گے پنجاب میں بھی ہوتے ہیں گوست سکول یہ پڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی سیاستدان کو کہنا آوہ جی میں آپ کے ہلکے میں چلتا ہوں بھئی ہلکے میں کیا آپ امریکہ کے کسی ہلکے میں چلے رہے ہیں وہاں بھی لوگوں کو گریوینسز ہوں گے گریوینسز تو ہر جگہ ہے لوگوں کو آپ لے جائیں سعید گنی کو اٹھا گئے اس کے ہلکے میں زیادہ تر لوگوں سے ناراض ہوں گے دیکھے رہے ہیں ساڑا مونڈا ہوتا کچیری نا پولیس نہیں سن رہی فلانہ نہیں سن رہا یہ نہیں ہر جگہ کوئی جنت کا نمونہ تو نہیں بیش کیا جا رہا تو یہ ایک بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سیاستدان کو کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں اپنے ہلکے میں بھئی آپ جب لفافیں پکڑتے ہو آپ جب چھوٹی خبریں دیتے ہو آپ جب ڈاؤن پلے کرتے ہو کسی کی کابشوں کو آپ جب حقائق بیان نہیں کر رہے ہوتے تو لوگ آپ کے خلاف جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو نہ پکڑا جائے ان کو پکڑنا چاہیے ان کو بھی دوسری بات سندھ کو سمجھیں سندھ کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں سندھ بڑا محروم رہا ہے باقی تمام صوبوں کی طرح سندھ میں محرومی زیادہ ہے وہاں ان کے لیڈرز کو قتل کیا گیا پھانسی پہ چڑھایا گیا وہاں آپ کے آرمی چیف کوئی سندھی نہیں ہے کوئی کرکٹر سندھی نہیں ہے نون سندھیز ہیں آپ کہہ دیں کراچی سے آئے تو کراچی کو آپ نے علیدہ کر دیتی سندھ کو علیدہ کر دیتی تھر کول پروجیکٹ ہے بڑے بڑے پروجیکٹ سے جنہیں پنجابی زیادہ کام کرتے ہیں ان کے گریوینسز ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بہت پڑھتے ہیں بہت سبگر کرتے ہیں لیکن آپ لوگ ہماری کابشوں کو نہیں سراتے اور ہمارے خلاف ایک نفرت رکھتے ہیں اور خاص طور پر پنجاب سے نفرت ضرور آتی ہے اور آپ ان سے مقابلہ کریں یعنی پانچ ہزار سال پہلے وہ چکی پیسنے سے لے کے گھر بنانے تک کہ طریقے آپ کو بتا رہے تھے پانچ ہزار سال پہلے تانو نا کے پونجندے طبیز نہیں سیودھوں اینکر بانے کے پھر اندھے ہیں انجڑے تو بہنجر ڈاروں کی بات کر رہا ہوں تو آپ سندھی سوست ہو گئے دوسری بات سندھی اپنی زبان پر فخر کرتا ہے آج بھی کیمسٹری بولوجی فیزکس کون سی سائنس ہے جو سندھی زبان میں ترجمانی ہوتی سندھی زبان میں نہیں پڑھائی جاتی سچال سرمست شابداللدیف بٹائی لال شباز قلندر کون سی شاعری ہے جو سندھ اذبر نہیں ہے سندھ والوں کو آپ کے تو پنجاب میں اگر اعتراض کرنا چاہوں تو فیض مد فیض علامہ اقبال اور بہت سارے جو پنجابی شہرات ہیں انہوں نے اردو زبان میں شاعری کی انہوں نے اپنے پنجابی میں تو کی کچھ نہیں پنجاب والے پنجابی بولنے کو ایک آر سمجھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپس میں دفتروں میں تہذیب دکھانے کے لیے وہ اردو بولتے ہیں یہ انگریزی بولتے ہیں کتے رنگ ریزی بولتے ہیں آپس اردو بولتے ہیں پنجابی کی تھی بولتے ہیں پنجابی فلمیں نہ بن رہی ہوئے اندوستان کے اندر تو آپ کی پنجابی کبکہ ٹھک ٹھک چکی ہو پتہ نہیں کیوں سندھ کو دیکھیں آپ سندھ سے سبق سیکھیں ان کا بچہ بچہ سندھی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے سندھی ادب کو پرموٹ سندھی لینگویج آثوریٹی ہے وہاں پہ سندھی لینگویج آثوریٹی ہے جو سندھی زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے اٹھا کے کسی کو آپ ایک گو سکول میں گدھے دکھا دیں بندھے اور پورے ایسی تیزی پھیر دیں آپ اس کے کاوشوں کی تو یہ جو ہو رہا ہے لانت ایر وائے یا لانت کوئی بھی اور چینل یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کے کچھ گریوینسیز ہیں ان گریوینسیز کو ایڈریس ہونا چاہیے ہم نے ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ پنجاب نے ان کے ساتھ ان کو ایکسپولائیٹ کیا ہے خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پنجاب میں بھی ان کو بہت کچھ دیا ہوگا انہوں نے پنجاب کو بہت کچھ دیا یہ تنوہ ہے ہم نے دراصل اپنے تنوہ کو تضاد بنا لیا ہے اور پکڑ تک پکڑ نہیں ہے مطلب ہم کچھ بھی کہہ دیں کسی کو کسی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی الزام دے دیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے اور میڈیا آزاد ہے جی یار آزاد کا کیا مطلب ہے میڈیا اس لیے آزاد ہے کہ میڈیا کے اوپر جب بلایا جاتا ہے کسی کو کہ آپ بھی آگے ثابت کر دوں نہیں یہ بات کیوں کی تھی یہ ڈاکٹر شاہد مصود کا کیس چال رہا ہے سعید گنی صاحب کے ساتھ سعید گنی صاحب نے کئی بار بلایا ہے اس کو وہ نہیں آتا پھر جھکائی دے کے نکل جاتا ہے جب اس کو پکڑوانا تھا پی ٹی پی کے بارے کیس میں تو اس کو ہتھتھتھ کھڑی ہے لگا آگے اینڈی کھڑتا تھا جی میں چوسی ہم بھی کھڑی ہوں دی ہے اب نہیں اور اس پہ وہ کوئی جاہل سینکر جگتیں مار مار کے باتیں کر رہے تھے جگت بھی پنجاب دا اس ہے پائچن جگت ترسی بھی سے مار دے ہو پکڑ نہیں ہے میڈیا آزاد ہے میڈیا آزاد آپ نے مادر پدر آزاد ہے کیسا آزاد ہے مادر پدر آزاد ہے میڈیا کیونکہ میڈیا رومرزی کہے کہ اس کے پکڑ ہی نہیں ہوگی کوٹ میں جائیں گے وہ خیر آئے گا ایسے نہیں ہونا چاہیے